باروزے فیر کے دن آج شام سات بجے کے ٹائم پر ہتنورہ دولتا بات کے اندر جو چھوٹا کاروبار کرنے والے جناب محمد غوث صاحب کی دکان پھروڑ کی دکان دوڑ کی دکان اور ان کی یہ کپڑے کی دکان ہیں وہاں سے جو جلو جا رہا تھا آج کا اکرام اللہ کا جلو اس کے درمیان میں چند لوگ اور اس کی دکان پر تقرار کر کر اس کی دکان کو جلا دیا گیا اور اس کی جو دودھ کی دکان تھی اس کو توڑ پوڑ کیا گیا جس کے بعد وہاں کے نوجوان جمع ہوئے نعرے بازیوی جس طریقے سے اطلاع ملی فوری صدر محترم کو پتایا اس کے بعد صدر محترم خود سنگر ڈی ایس پی سے بات کیے اس کے بعد سنگر ڈی ایس پی سے بات کرنے کے بعد صدر محترم مجھ کو اضافت دیئے مائی بی ڈی ایس پی سنگر ڈی اور ایکسپیکٹر حتنورہ ان تمام حضیداروں سے بات کیا پھر غوث جناب غوث صاحب سے جناب خدیر صاحب سے وہاں کے مخامی جو پسر پنچ ہے جناب ریاض صاحب وارڈ ممبر تمام سے بات کرنے کے بعد اور اسپی صاحب کو بتایا کہ غوث کے چند لوگوں کو پی ایس میں بٹھا دیا گیا اس کے بعد اسپی صاحب نے تیخون دیا کہ اب بے فکر رہی ہے اور اسی طریقے سے ان تمام کو غوث صاحب کی فیملی کو ان کے بچوں کو ان کے تمام لوگ کو وہاں سے شفٹ کیا گیا اور خاص طور سے غوث صاحب کی کپڑے کی دکان ہیں وہاں پر کپڑے کی دکان کو ٹارگیٹ کر رہے تھے جس طریقے سے اطلاع ملنے کے بعد صدر محترم نے پھر اسپی صاحب کو بتایا کہ ان کی کپڑے کی دکان کے پاس پکٹ بھی بٹھانے کے لیے اور میں بھی بات کیا ڈی ایس پی سے سنگرڈی سے ایکسپیکٹر سے بات کیا اور ان کو جب امبولنس میں لا رہے تھے دولتاباز سے پٹنچوری کی روڈ پر ان کی گاڑی کو امبولنس کے فالو کر رہے تھے کئی بائکوں کے اپر وہ نعرے لگاتے ہیں ان کی گاڑی کو فالو کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر اسپی سنگرڈی سے بات کرنے کے بعد کئی لوگوں کو پٹنچوری کے اور آس پاس کے جتے بھی پولیس سیشن سے ان تمام کو آغا کیا گیا اور امبولنس کو سیف طریقے سے لا کر ان کو کہیں پر رکھا گیا اور اس کے بعد پھر ابھی اسپی سنگرڈی سے بات کیا ان کے کپڑے کی دکان کے پاس ان کے گھر کے پاس پولیس پکر دالنے کے لیے اور اسپی صاحب خود دولتاباز کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہاں پر پنچائے دافت پر کمام لوگوں کو جمعہ داروں کو بلا کر بات کر رہے ہیں جس طریقے سے کئی جگہ پر اطلاع ملی کے نرساپور کے اندر بھی پولیس سیشن کے آس پاس میں وہاں پر بھی جمع ہوئے اور سنگرڈی کے اندر اسماعیل خان پیٹھ اور کئی جگہ پر ایسی واقعات ہوئے اور میں سمجھتا ہوں پھر سات بجے کے درمیان میں جو کڑنگل کوشگی کڑنگل ہے کڑنگل کے پاس بھی مجید کے پاس حکوم دال کر مجید کے پاس بھی نعرے بازی کیے اور وہاں پر جیسا اطلاع ملی ہماری جماعت کے ذمہ دار وہاں پر پہنچے پہنچ کر وہاں پر بھی بات کرے پھر میں بھی ایس پی ناران پیٹھ سے بات کیا اس کے بعد انہوں نے تیخون دیا کہ ان تمام کے پر افعار بک کیا جا رہا ہے اور میں ہمارے مہاں کے جو جمعہ دار ہے جماعت کے یونٹ کے پریزیڈنٹ گلشن صاحب سے بات کیا انہوں نے بتایا کہ ان کے پر افعار ہوا اور مجید کے پاس پولیس پگٹ کو اور دیگر جگہ پر پولیس پگٹ لگایا گیا میں سمجھتا ہوں جیسی طریقے سے ہمارے گلشن صاحب نے بتایا کہ کنٹرل میں ہے ماں پر میں سمجھتا ہوں کہ رات تمام کسی طریقے سے نارے بازی لگاتے پھر رہے ہیں گاڑےوں کے پر اور چھوٹے چھوٹے گاہوں میں ایک گہشت کا محول بناوا ہے چاہے وہ رنگر اڈی کا علاقہ ہو چاہے میدک کا ہو یا سنگر اڈی ڈیسٹک کا علاقہ ہو کئی جگہ پر سے فونیں آتے جاری ہیں اور ہماری جماعت کے تمام جمعہ داروں کو بتائے کہ پیس پول رکھنے کے لیے بتایا گیا اور کسی کے باتوں پر کسی کے فونوں کے اپر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی اطلاع ملتے جاری ہے صدر محترم بھی مجھ کو بتاتے جاری ہیں اور میں انشاءاللہ ہر ایس پی سے ہو یا ڈی ایس پی سے ہو یا سنگر اڈی کے تمام عدداروں سے پولیس کے عدداروں سے بات کر رہا ہوں ابھی اطلاع ملی کے ان کو پٹنچر جو کہ آس پاس میں ان تمام فیملی کو رکھا گیا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ صدر محترم نے حضرت دینے کے بعد میں خود انشاءاللہ سنگر اڈی جاؤں گا اور ان کو جہاں پر بھی غوث صاحب کی فیملی اور جتنے بھی دولتاباد سے لوگ کو شکی ہے ان سے ملاقات کروں گا چاہے وہ کلنگل کا معاملہ ہو یا سنگر اڈی دولتاباد کا ہو یا نرسا پور کا ہو جہاں پر بھی اطلاع ملی انشاءاللہ اس میڈیا کے ذریعے عوام سے بتا رہا ہوں کہ آپ اتمنان چاہیے صدر محترم خود تمام حضرت داروں سے بات کر رہے ہیں رب میں ہیں انشاءاللہ آپ اتمنان سے رہتے ہوئے آپ تمام اتمنان سے سو جائیے انشاءاللہ ہم تمام کی اطلاع لے رہے ہیں چاہے کوئی سی بھی ڈسٹنک کی ہو چاہے میدک ہو یا سنگہ رڈی ہو رنگہ رڈی ہو یا کھوزگی کلنگل ہو تمام جگہ کی اطلاع لیتے جارہے ہیں اور تمام اس ویس کو صدر محترم نے بتایا کہ ان تمام جگہ پر جہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دو چار مکانات مسلم کے مکانات ہیں ان تمام ویلیجس کے اندر بھی پولیس پٹرولنگ کرنے کے لیے ہدایے دی اور تیخون دیا ہے کہ تمام مدددان نے اتمنان کی تیخون دیا گیا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ اس میڈیا کے ذریعے پبلک کے فونوں کے پر کسی کو گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے چپ غیر ذریعے کے گمراہ ہوتے جارہے ہیں اور لوگوں فون کرتے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے درمیان میں جماعت کے ہر ذمہ دارے لگے ہوئے اور صدر مطرف ہو ٹچ میں ہیں میں بھی انشاءاللہ آپ سے رفت میں رہا ہوں گا انشاءاللہ شکریہ